آج کی روحانی خوراک سے سیر ہونے کے لیے ہم خداون کے پاک کلام کو کھولیں اور اس میں دوسرا سلہ تین اس کا چھتا باپ پہلی سے سات آیات کی تلاوت کریں گے دوسرا سلہ تین اس کا چھتا باپ پہلی سے لے کر سات آیات اور انبیاء زادوں نے علیشہ سے کہا دیکھ یہ جگہ جہاں ہم رہتے ہیں دیکھ یہ جگہ جہاں ہم تیرے ساتھ رہتے ہیں ہمارے لیے تنگ ہے سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے کہ ہم وہاں سے ایک ایک کری لیں اور وہیں کوئی جگہ بنائیں جہاں ہم رہ سکیں اس نے جواب دیا جاؤ تب ایک نے کہا مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل اس نے کہا میں چلوں گا چنانچہ وہ ان کے ساتھ گیا اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے لیکن ایک ہی کلہاری کا لوہا جب وہ کڑی کاٹ رہا تھا پانی میں گر گیا سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا ہائے میرے مالک یہ تو مانگا ہوا تھا مرد خدا نے کہا وہ کس جگہ گرا اس نے اسے وہ جگہ دکھائی تب اس نے ایک چھڑی کاٹ کر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیرنے لگا پھر اس نے کہا اپنے لیے اٹھا لیں سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا خدا ان کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت کسرت سے نازل ہو آمین اگر آپ کے پاس خدا ان کا پاک کلام ہے تو میرے ساتھ ایک اور ورس کو دیکھیں زبور ایٹی نائن ہے سام ایٹی نائن اور اس کی بیسویں آیت مابلوں کے ساتھ لاوت کرنا چاہتا ہوں میرا بندہ دہود مجھے مل گیا اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسا کیا میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا میرا بازو اسے تقویت دے گا آج کا مرا مسمون ہے خدا کا مسا ٹریول کرتا ہے خدا کا مسا ٹریول کرتا ہے جو حوالہ ہمارے ساتھ سام نے ابھی تلاوت کیا گیا اس کی چھٹی عید اس نے مرد خدا نے کہا وہ کس جگہ گرا اس نے اسے وہ جگہ دخائی تب اس نے ایک چھڑی کاٹ کر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیرنے لگا آج ہم اپنے سروں کو چکائیں اور آج کے کلام کے لیے ہم دعا کریں سب سر جھک جائیں آنکھیں بند ہو جائیں اگر آپ اگر آپ بلیسنگ دیس ایوننگ فکس اگر آپ ایس اگر آپ جیزس بڑی توجہ سے خدا کے پاک کلام کو سنے آئے خدا مند خدا خدا کے پاک برے مجھے اور میری جماعت کو ایک روح میں باندھ لے اور آئے خدا مند آج اس بڑے قیمتی مضمون کو سیکھنے کے لیے ہمیں ایک عالی زین عطا کر آئے خدا مند آئے آئے خدا مند آپ نے لہو کو میرے گلے میں آنے دے اور میرے گلے کو چھو اور ساری ایریٹیشن کو ساری کف کو آپ نے یسو القادر نام سے ختم کر دے اور جب تک تیرا خادم کلام کرتا ہے آئے آئے روح پاک تو کسرت کے ساتھ اپنی قدرت کو آشکارہ کرتے رہنا آئے روح پاک کسرت کے ساتھ آئے خدا مند آج شام تیرا جلال ظاہر ہو تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے آئے خدا مند خدا روح پاک مجھے اور میری جماعت کو ایک روح میں باندھ لے راج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے یہ سب کچھ آپ کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین ہم اب جسروں کو اٹھائیں خدا مند کے پاک کلام کو سیکھنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں اگرچہ یہ مضمون بہت وسیع ہے اور اگر خدا نے چاہا تو ہم کبھی مساء کے اوپر سامنار کریں گے آپ لوگ دعا کرتے رہے ہیں میرے گلے کے لئے حالیلویہ چند سال پہلے ہم نے وائی ڈیبلیو سی اے میں مساء کے اوپر ایک بہت بڑا سامنار کیا تھا پوری کراچی سے لوگ آئے تھے وہ ایک یادگار اگر آپ میں سے کوئی آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا بہت جلالی پروگرام تھا what is anointing مساء کیا ہے اگر کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے what is anointing آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے anointing is the power of holy spirit anointing is the power of holy spirit which is given to all believers مساء خدا کی قوت ہے خدا کی پاور ہے اور خدا اپنے لوگوں کو اپنے جلال کے لیے اپنی گواہی کے لیے استعمال کرنے کے لیے اپنی قوت دیتا ہے آپ نے یہاں پر دیئے دیکھا کہ انبیاء زادے son of prophets ایک ہی جگہ جمع ہیں اور وہ نبی کے پاس آ کر کہنے لگے دیکھ یہاں ہم رہتے ہیں یہ جگہ کیا ہوگی ہے تنگ پڑ گی ہے یہ جگہ تنگ پڑ گی ہے اور اگر تو ہمیں اجازت دے تو ہم دریائی یردن پر جائیں اور وہاں سے کچھ لکڑیاں کاٹ کر لائیں اور اپنے لیے ایک نیا مدرسہ تیار کر لیں ایک نیا سکول ایک نیا کمرہ بنا لیں تو میں اس سوال پر غور کرنے لگا جگہ تنگ پڑنے کی وجہ کیا تھی سپیس کیوں وہ جگہ جہاں انبیاء زادے رہتے تھے جگہ تنگ کیوں پڑ گی آپ جانتے ہیں اس دور میں ایک بہت بڑی بیداری آئی اس بیداری کے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں نے نبی کے پیشے کو اختیار کرنا چاہا اور وہ بیداری ایلیاء کے وسیلہ سے وہ بیداری علیشہ کے وسیلہ سے جب انہوں نے ایلیاء کے وسیلہ سے فوق الفطرت کام ہوتے ہوئے دیکھے موزات ہوتے ہوئے دیکھے لیشہ کے وسیلہ سے موزات ہوتے ہوئے دیکھے تو بہت سارے نوجوان اباؤٹرن ہوگے وہ خدا مند کی طرف آگئے جب ہم خدا کی قدرت کو آسمان سے آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل ہیل جاتے ہیں بے اختیار ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں مارا جیون بدل جاتا ہے ہماری کمیسٹری بدل جاتی ہے ہم بدل کر کچھ اور ہی ہو جاتے ہیں تو یہ زبردست بیداری لیشہ اور ایلیہ کے وسیلہ سے اس علاقے میں آئی اور بہت سارے نوجوانوں نے نبی کے پیشے کو اختیار کیا اور وہ مدرسے میں آئے سکول میں آئے نبیوں کے سکول میں آ کر انہوں نے کلام سیکھنا چاہا ان کے دل میں ان کے دل خدا کے کلام کیلئے بھوکے اور پیاسے تھے انہوں نے دنیا کی عیش و عشرت کو ترک کر دیا اپنی ساری رام تلوی کو ترک کر دیا اور جلجال کے اس انبیاء کے سکول کے اندر وہ داخل ہوئے تاکہ خدا مند کے بندہ سے کلام سیکھے لکھا کہ سارے انبیاء زادے جہاں پر لشا بیٹھا ہے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ کلام ایسے ہی سن رہی ہیں لشا کے قدموں میں بیٹھ کر جیسے مریم یسو کے قدموں میں بیٹھ کر خدا کا کلام سن رہی تھی وہ دنیا کو بھول گئی وہ کھانا پینا بھول گئی وہ دنیا کی ساری فکر و تردد کو بھول گئی وہ اپنے سارے مسئلہ مسائل بھول گئی اس کی نگاہیں صرف زندہ کلام پر لگی ہیں یسو سے سیکھنے کے لئے اسی طرح آج میں اور آپ بھی خداون کے قدموں میں بیٹھ کر خداون کے پاک کلام کو سیکھ رہی ہیں ابھی میں نے دعا میں سام ون تھرٹی ایٹ کی ایک ورس کوٹ کی تو نے اپنے نام کو اپنے کلام سے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہم خدا کا شکہ کرتے ہیں یہ کلام اگر آپ کے پاس بائبل ہے عبرانیوں چار باب بارہ آیت ہے خدا کا کلام زندہ پاک اور پسندیدہ ہے جو بند بند گودے گودے اور نس نس میں سے کیا ہوتا ہے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں کو جانچتا ہے یہ کلام کی خوبی ہے یہ کلام ہمارے جسم میں ٹریول کرتا ہے خدا کا مسہ ٹریول کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا راستہ خود بناتا ہے ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو اس کلام کے آگے دنیا کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی کیا یا سمانی یا زمینی یا سمندری یا کسی طرح سے پہاڑ کوئی دنیا کی طاقت اس کلام کے راستے کو روک نہیں سکتی یرمیہ نتیس نتیس کہتا ہے کہ کیا تو نزدیک کا ہی خدا ہے تو دور کا خدا نہیں تو لہذا جب ہم دعا کرتے ہیں ضبور ایک سو ساتھ اس کی بیس ہے وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے تو لہذا آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ کا مریض چاہے قریب ہو یا دور ہو یہ کلام ان تک پہنچتا ہے اور وہ بیمار وہیں پر شفا پا جاتے ہیں تو ہم خدا کا شکر دیا جب ہم اس کلام کے بارے میں سیکھ رہی ہیں میں نے یہ بتایا کہ مسہ کیا ہے مسہ کیا ہے رول قدس کی قدرت یا قوت یا طاقت کا نام ہے ٹھہرے رہو جب تاکہ تمہیں عالم بالا سے قوت کا نباس نہیں ملتا جب تمہیں رول قدس ملے گا تو تم قوت پاؤگے یہ رول قدس کا مسہ ہے اور جب تمہیں مسہ مل جائے گا تو تم دنیا کے اندر ایک زبردست انقلاب لانے کا وسیلہ بن جاؤگے مبارک ہے وہ زندگیاں جن کو خدا نے رول قدس کا مسہ دیا ہے مسہ بڑھتا بھی ہے اور ڈیکلائن بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے اگر آپ ایمانداروں کے ساتھ رہیں گے روحانی جماعت کے ساتھ رہیں گے روحانی لوگوں کے ساتھ رہیں گے جیسے یہ لیشہ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ دنیا کی عیش و شرط کو بھول کر گے